بات ہو رہی تھی کل آپ نے اتنا شدید ڈرہا دیا آئی ایم ایف کی رپورٹ کا بتا کے وہ تو کہہ رہے ہیں اب جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی دوہزار تیرہ میں بل ضرور رکھی ہے میں نے نہیں ڈرہیا یہ کنسنسز ہے اب کہ ملک جو ہے اکنومکل اقتصادی طور پر ہم ایک تباہی کے دھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بات کرتے ہیں اس کی تفصیلات کے آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے تفصیلات بعد میں بتاتے ہیں مگر مزے کی بات ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ہی تو بات ہے پہلے جو ہے نوازشیب صاحب نے کل کہہ دیا کہ دیکھیں میں جب سے گیا ہوں تو ڈالر کی قیمت جو ہے نا 215 پر ہو گئی ہے دیکھا یہ ہو گیا ہے بھئی آپ کی اپنی حکومت ہے آپ کی اپنی پارٹی ہے تو آپ کریڈٹ لیں یا ڈس کریڈٹ لیں آپ بھی شاید خانباسی کو نکال دیں کہ جی میں چلا گیا شاید خانباسی سار مفتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے ہم کریکشن کر رہے ہیں ان کا یہ مفتر صاحب کا یہ بیان آیا کہ جناب یہ کیونکہ ایکسپورٹ سریدی بڑھ رہی تو ہم نے یہ کریکشن کی ہے کہ اس کے ذریعے نا پانچ سال گزرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریکشن کر رہے ہیں اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں ساکڈار صاحب نے پورا یہ تھوڑا مار دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب سے میں گیا ہوں مفرور ہوں کوٹ ان کوٹ سٹرانگ اسچینج کا بڑھا گھر کو گیا ہے اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایکسپورٹس کو بڑھا کے دکھا دیں اب یہ ایک ہے کہ اس کے بعد بندہ ٹی وی پہ کیا پروگرام بات کرے سنجیدہ بات کیا کرے کہ یہ اتنی مزقہ کی بات ہے کہ پانچ سال یہاں پہ پانچ بجک پیش کرنے کے بعد آپ یہ ہیں کہ میرے بعد جو ہے نا کرزے اوہ بھائی یہ کرزے تیس ارب چالیس ارب ڈالر بیرونی کرزہ آپ بڑھا کے گئے ہیں لوکل کرزہ آپ بڑھا کے گئے ہیں اور ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچیس بلین ڈالر کا ٹریڈ گیپ کہ ہماری جو ایمپورٹس ہیں وہ بیس وہ بھی لویس ٹیور بیس بلین کی اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ آخری جو مجھے یاد ہے پنتالیس بلین ڈالر کی ایمپورٹس اور بیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹس اتنا بڑا گیپ کبھی آیا ہی نہیں ہے جو ان کے ہوتے ہیں پی ایسی جو پی ایس ٹیل مل ان کا کیومیلیٹڈ جو لاؤس ہے وہ ایک ٹریلین کروس کر گیا ہے گردشی کرزہ ایک ٹریلین کروس کر گیا ہے یہ چھوڑنے کے بعد آپ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی ہے اساق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے نوازشی صاحب کہہ رہے ہیں شاہد کا خانہ باسی کی ہے شاہد کا خانہ باسی مرتضہ صاحب کو لگایا ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں پچھلوں نے ہوا ہے ان کے اپس میں ہی جو ہے نا جیسا بہن بھائی ماں بیٹی کے درمیان میں ہی جو ہے نا وہ ساری پاکستانی ایگونمی بیٹ گئی ہے کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان بیٹ گیا ہے اور ہم کرائیسیز میں ہیں ریپیٹ کر دوں کل میں دوبارہ کہ آئی ایم ایف جب کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرم صاحب نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا ایگزامپل بنا دوں گا ان کی جو گورنمنٹ نے کہا تھا اور اس کے سورز میں ہم گریہ لسٹ میں جا رہے ہیں یہ اسی کہانی کی ایک ایک کڑی ہے یہ کڑی ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے انہوں نے کہلوایا ہے کہ جناب آپ کا ملک بیٹ گیا ہے اس وقت آپ اس وقت بعد میں نہیں کرائیسیز میں آگئے ہیں کہ جو بارہ بلین کے آپ رزرز دکھا رہے ہیں آپ ایک رکھتے ہیں نا گھر چلانے کے لیے کے احساسے رکھتے ہیں وہ رزرز وہ بارہ بلین ڈالر آپ کہتے ہیں آپ جھوٹ ہیں اس میں سے چھاڑے پیر چھے بلین ڈالر ہے ہمارا ہے اور باقی چھے بلین ڈالر ہے یہ لوگوں کا پرائیویٹ کاؤنٹس ہے جو شو کر رہے ہیں آپ کے بعد زیرو نہیں ہے مائنس میں منفی پوائنٹ سیون بلین ہے آج ہم آپ سے پیسہ مانگ لے تو آپ کا ملک دیوالیا آج ہو جائے گا یہ چھوٹی سٹوری نہیں ہے اور مان کوئی نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں چچا نے کیا تھا کسی انکر نے ان سے نہیں پوچھا جو یہ فرینڈلی میچ کھیلتے رہتے ہیں ہمارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہسپیٹل سے فون پہ ہیں یا اپنے گھر سے فون پہ ہیں کیا کسی مفرور کو جس کو پاکستان میں مفرور قرار دیا گیا ہو کیا وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ اس طریقے کا بھاشن میں دے سکتا ہے جو پاکستانی عدالتوں اور قانون سے بھاگا ہوا ہو پاسپورٹ کھل جاتا ہے سینیٹر بن جاتے ہیں آپ کسی نے دار سے یہ نہیں پوچھا ہمارے دوستوں نے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے جاتے ملک برباد ہوگے 35 سرب ڈالر تو آپ خود لکھ کے دے کے گئے ہیں جو آپ نے کرزہ لیا 35 سرب ڈالر چار سالوں میں وہ تو مانتے ہیں نا یہ مفتا صاحب جو بعد میں آئے انہوں نے ڈھائی عرب ڈالر لیا ہے جو بعد میں جا کے وہ بھی سکوک بانڈ جو انہوں نے بعد میں لیا ہے اس میں آکے انہوں نے کیا ائرپورٹ کس نے گر بھی رکھا یہ کوئی انکر نہیں پوچھے گا اس سے اساق ڈار سے پھر اساق ڈار سے دوستی ختم ہو جائے گی سار ہمارا لیبل ہے انٹرویو نہیں دے گا ریٹنگ نہیں آئے گی ریٹنگ کو تو چھوڑے نا وہ تو الہدہ چیز ہے انٹرویو پہ نہیں آئیں گے بھر نہیں آئیں گے تو ان کا نقصان ہے نا ان سے اب کیوں اب کوئی نہیں پوچھے گا یہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا ضرور ہے we are part of the problem as well ہم میٹیے کے لوگ بھی اس problem کا حصہ ہیں we are not the solution کسی نے ڈار صاحب سے پوچھے کہ ڈار صاحب ائرپورٹ کس نے یہاں پہ یہ آپ کا آپ کا کراچی ائرپورٹ کس نے گروی رکھ کے کرزہ لیا تھا عصاق ڈار نے لیا آپ کا موٹر وے کس نے گروی رکھ کے یہ کرزے لیا چار سیکشن لیا عصاق ڈار نے کی ہیں ریڈو پاکستان آپ کا پی ٹی وی کون گروی رکھ کے جا رہا تھا عصاق ڈار نے کیا یہ جو گیا تھا وہاں پہ بانڈ انہوں نے یورو بانڈ انہوں نے پانچ سو ملین آکے ڈالر انہوں نے لیے تھے آپ کو یاد ہوگا ایٹ پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ دنیا کا مہنگا ترین کرزہ ہم نے پانچ سو ملین ڈالر کرزہ لیا چار سو دس ملین ڈالر سود ہے اس کا دس سالوں میں جس کا پچھتر ملین ڈالر پاکستان سے گیا تھا لینے کے لیے کوئی انکر نہیں پوچھا تھا حضور یہ آپ تھے آپ نے لیا تھا یہ یہ دو سو رب ڈالر کی کہانیوں میں کون سنا کے گیا تھا یہ جو عصاق ڈار نے اپنے ایک آنٹ سیٹل کروائے ہیں نیب کے ذریعے جو نیب میں ایک دت کروپٹ ایلیٹ بیٹھے ہو نیب میں بڑے کروپٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھپ گئے ہیں جاگ دمجی کیونکہ نیچرمین آگے ہیں وہ بڑے اچھے بن گئے ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اساق ڈار جو لے آئے تھا لیٹر لے کے آئے تھا یوئی سے کہ میں نے ون بلیا روپیز وہ شیخ صاحب نے لکھ کے دیت علنیحان صاحب پتہ نہیں کون صاحب تھے جو جھوٹا یہ کہے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے سٹوری کی تھی کوئی انکر نہیں پوچھتا ڈار صاحب وہ ارب روپیہ بھی جو تھا ترانوے لاکھ سے ترانوے فیصد گروہ تھی اپنی ذاتی گروہ ترانوے فیصد ہے ملکی مائنس نائنٹی تھری ہے اب یہ بتا ہے ان کو اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب بلکل جگت تم چھ مینے میں تباہی بربادی آگئی ہے کوئی ڈار صاحب کا تعلق نہیں رہا ڈار صاحب اچھا اس وقت ڈار صاحب مسلح وہاں پہ اپنا بچاہ کے سپیٹل میں اگر رہ رہے ہیں تو بچاہ کے دعا مانگ رہے ہوں کہ پاکستان کے ایکسپورٹ نہ بڑھے یہ ملک کے لیڈر ہیں آپ کے کہاں ہے نا کہ میرے جانب کے بعد ایکسپورٹ نہیں بڑھی آپ کے انہی کے دور میں ڈار صاحب کے پاس تو اتنا بڑا چار شیٹ ہو سکتے آمیر صاحب کہ یہاں پہ پیپس پارٹی پچیس سرب ڈالر پہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی ڈار صاحب انہی سرب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے ان کو شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے تھا اور تیسری بات سارا انہوں نے ایک نیا آمیر صاحب یہاں کھیل کھیلا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اور وہی نان کیمے والی جو بات کہتے ہیں قوم بڑے خوش ہوگی کہ نوازلی صاحب نے سارا نزلہ ڈال دیا انہوں نے شاید خکان آباسی پہ شاید خکان آباسی نے ڈال دیا سپریم کورٹا پاکستان پہ کہ میرے لیڈر کو اگر ڈسکوالیفائی نہ کرتے تو پاکستان اس وقت آپ کا باش ایشہ کا ٹائگر ہوتا ہے آگے سنے ڈار صاحب یہ پہنچ سال کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے خراب پالیسی جس میں آپ نے ڈی ویلیو کرنا تھا تو گریجولی دو تین سال پہلے کرنا چاہتے ہیں اب مال بنانے کے لیے فراڈ ہوئے سکم ہوئے جس طریقے سے ایک دن میں چھ رپے کا ڈالر کا ڈی ویلیو کیا جا ہے حامل صاحب اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ اگر مفتا صاحب میں تھوڑی سے بھی سیلف رسپیکٹ ہے اگر مفتا صاحب میں سیلف آپ کی رسپیکٹ بچ کی ہے وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے تو کل پریس کانفرنس کریں اور چار شیٹ عساق ڈار کو کریں عساق ڈار نے بیسیکلی دو لوگوں کا ایکسپوز کیا آج اگر ان کی باتوں کا مان نہیں آجائے دو منٹ کے لیے ایک انہوں نے شاید خکان عباسی کو ایکسپوز کیا ہے کہ اگر آپ ملائے کہ آپ نے اکانومی میرے پیچھے تباہ کر دیا تباہ کر دوسرا مفتا اسمائیل کو انہوں نے کہا آپ کا مفتا لگا ہوئے ڈیڑھ دو مہینے رہے گئے حضور میرے جانے کے بعد آپ برباد تباہ ہو گئے اگر ان دونوں میں سیلف رسپیکٹ ہے کال ان دونوں کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے عساق ڈار کے دور کے سکینڈل اس کی مسمیلی میل اگر انہوں نے کالا آکے اس کی وضاحت جاری نہ کی اور کلیریفکیشنیں نہ دی تو ہم یہ سمجھیں گے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ ڈار نے تباہ کیا سارا ڈار جیسا فراڈیا اس ملک کا یہاں پہ آپ کا فنانس منسٹر ہے اس نے اپنے فراڈی دوستوں کا ٹاپ پوزیشن نسیم وہ جو آپ کے زفر ہجادی جیسا فراڈیا اس نے سی سی پی میں لگایا آپ کو یاد ہوگا سائی دامت جیسا فراڈیا جو سعودی ریبے میں جیل میں تھا اس کو پہلے سٹیٹ بینک میں لگایا پھر نیشنل بینک میں لگایا آپ اس کے ایف بی آر کے لیسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں دیگر آپ کے اڈیٹر جنرل پاکستان دیکھ لیں جو دنیا جہاں کا نلائک پرابٹو ملائے ساکھ ڈار نے لگایا ہر ادارے کو پرابٹو اور اس کو منیج کر کے تباہ کرنے کے بعد لندن باگ گیا ہے مفرور ہو گیا ہے اور یہ صحیح پائنٹ اٹھ کیا اور یہاں سینیٹر بھی بن گیا سینیٹر بھی بن گیا کمیشن نے نہیں کہا جو کہ عدالت نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی مفرور ہے وہ کیسے سینیٹر برہتا ہے اور ہم میڈیا کے لوگ میں کہتا ہوں نا پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا is part of the problem we're not a solution ہم ایسے پرابٹو لیڈ کو ہم ان کو کلین چٹیں دیتے ہیں سر ان کو کلیر کرواتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو اچھا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں مجال ہے ایک سوال بھی مشکل ان سے پوچھ لیں کہ ڈار صاحب آپ کوئی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ جناب کے کہ آپ کے جانے کے بعد ایکانومی تباہ ہوئی ہے آپ یہاں پہ 35 سرب ڈالر آپ کردہ لے کے کہیں سکوک بانٹ سے پہلے آپ یہاں پہ دنیا کے مہنگے ترین ہمیں بانٹ دیکھے کہیں پورے موٹر وی آپ یہاں پہ ائرپورٹس ٹی وی ریڈو آپ جہاں پہ کم از کم راستر صاحب مان گئے ہیں کہ ایکانومی ہے اب یہ کل جلسے میں جائیں گے نواز شیف صاحب یہ پھر کہیں گے کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہر بہادی یہ کم از کم اب بان گئے ہیں اس وقت بلیم کی لڑائی ہے وہ کہہ رہا ہے آپ نے کیا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ دوسرے پہ ڈال رہے ہیں یہ آپ کے سیانے لوگ ہیں حکومت بھی کر رہے ہیں چالیس چالیس گاڑیوں کے کافلے بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے پرمیسٹر آفز بھی چلا رہے ہیں یہاں پہ کیمپ آفزز بھی چلا رہے ہیں ان کو سیکوریٹی بھی ملی ہوئے کھانے بھی فری ہیں ٹریول بھی فری ہیں پروٹوکول بھی فری ہے یہ مزے بھی کر رہے ہیں دنیا بھار کی سہرے بھی کر رہے ہیں اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن بھی ہیں ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں یہ بیعک وقت اس وقت جو ہیں یہ اب نے بڑا اچھا بات کہا ظالم بھی خود ہیں مظلوم بھی خود ہیں درمیان میں انہوں نے ایسی دھول اڑا دیئے ساتھ میں انہوں نے میڈیا میں ہمارے جیسے لوگوں کو ملا لیا ہے کہ اے بھائی صاحب آپ پتہ نہیں چلتا ہم آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہہ رہا ہے جن کرپ تینے پر پتہ نہیں چلتا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا